نوازکار دوستو میڈیا واش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں مکیش کمار دوستو آپ جانتے ہی ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا جملہ بہت تیزی سے استعمال ہو رہا ہے بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہا ہے خاص طور سے راجنیتی میں راجنیتی میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کی سرکار اس جملے کو کافی تیزی سے اس نے ایڈاپٹ کیا ہے اور اس کا جگہ جگہ استعمال کر رہا ہے بی جے پی میں بہت پاپولر ہے بی جے پی سے جڑے سنگٹھن جو ہیں وہ بھی اس جملے کو بہت استعمال کرتے دیکھے جاتے ہیں اور اب تو پردھائن منتری نریند موڈی اور گریہ منتری آمی شاہ بھی اس کا دھڑلے سے استعمال کر رہے ہیں لیکن جہاں ستہ رول گڑ بندن پارٹیاں یا سنگ پریوار اس جملے کا استعمال کر رہا ہے وہیں وپکشی دلوں نے بھی اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے پہلے وہ اس معاملے میں رکشاتمک ہوتے تھے کیونکہ اکثر اس جملے کا استعمال ان کے خلاب بھی کرنے کی کوشش کی جاتی تھی لیکن اب دیرے دیرے وپکشی دل اپنی اس رکشاتمک مدرہ سے باہر نکلا ہے اور اسی جملے کا استعمال سرکار کے لیے بی جے پی کے لیے کرنے لگا ہے اس کا کہنا ہے کہ اصلی ٹکڑے ٹکڑے گینگ تو دراصل ستہ پر کابیز ہے وہ دیش کو اندر ہی اندر ویبھاجت کر رہا ہے بانٹ رہا ہے تو اب کیا ستہ پکش اور کیا وپکش دونوں ہی اس جملے کا کھل کر استعمال کر رہے ہیں لیکن یہ راجنیتی کا مسئلہ بھر نہیں ہے راجنیتی کے باہر بھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ فلمی سیلیبرٹیز نے بھی اس کا استعمال کیا ہے ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا پھر عام بولچال میں بھی آپ جہاں جاتے ہوں گے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہوں گے جو ان کا استعمال کرتے ہوں گے یعنی سماج میں بھی یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ والا جملہ بہت زیادہ فیل گیا ہے اسے ایک گالی کی طرح بھی استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کے دوارہ ایک دوسرے پخش کو نیچہ دکھانے کے لیے انہیں بدنام کرنے کے لیے تو یہ جو جملہ ہے جو ایک طرح کی گالی ہے جس نے ہماری راجنیتی ہمارے سماج میں اس طرح سے پیٹ کر لی ہے سوال اٹھتا ہے یہ آیا کہاں سے کس نے اس جملے کو گڑھا ہے راجنیتی نے تو اسے بعد میں اپنایا سماج میں تو یہ بعد میں جا کر زیادہ پاپولر ہوا لیکن یہ آیا کہاں سے اس کا جنہ کون ہے اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کو پیدا کرنے والے کون لوگ ہیں ان کے ارادے کیا تھے ان کا ایجنڈا کیا تھا اور ان کا سمبند کس وچاردھارہ اور کس راجنیتی سے ہے آپ سب جانتے ہیں اس چینل کا نام نام لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس چینل نے اس جملے کو گڑھا تھا جینیو کو بدنام کرنے کے لیے جینیو پر حملہ کرنے کے لیے اور ایک جھوٹ پر آدھاری جملہ تھا یہ جو جینیو میں ایک سبھا ہوئی تھی جس پر یہ ایروپ لگایا گیا تھا کہ اس میں اس طرح کے نعرے لگے تھے کہ ہندوستان تیرے ٹکڑے ہزار ہوں گے لیکن یہ نعرے لگے ہی نہیں تھے یہ بعد میں ثابت بھی ہو چکی ہے فورانسک تیسٹ میں پتہ چل چکا ہے کہ وہ ویڈیو دراصل ایڈٹ کر کے اس طرح سے بنایا گیا تھا اس میں ایسی بات نہیں تھی اور وہاں کے ایک بڑے ریپورٹر نے سمبات کی کرمی نے بھی اسے باہر آ کر کھول کر بتایا تھا کہ کس طرح سے اس ویڈیو ٹیپ کو گڑھا گیا تھا بنایا گیا تھا تو یہ ایک منگڑند جھوٹ بدنام کرنے کے لیے جینیو کو بدنام کرنے کے لیے کیونکہ جینیو کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ جینیو سے سنگ پریوار کو کتنی چڑھ ہے بی جے پی کو کتنی چڑھ ہے اور بار بار بی جے پی اور سنگ پریوار جینیو پر اٹیک کرتے رہتے ہیں اس پر وامپنتی ہونے کا ایک آروپ لکھا کر جیسے وامپنتی ہونا اس دیش میں ایک بڑا گناہ ہو اپراد ہو تو ظاہر ہے کہ چونکہ وامپنت ان کے خلاب کام کرتا ہے ان سے لڑائی لڑتا ہے تو اسے بدنام کرنا تھا اور جینیو ایک گھڑ تھا اس لیے اس کو بدنام کرنے کی ایک ساجش رچی گئی جس میں سب سے بڑی پہل میڈیا کی طرف سے ہوئی اور میڈیا میں اس سمپادک کی طرف سے ہوئی جو دلالی کے آروپ میں تیہار جیل جا چکا ہے اس چینل کے اس مالک کی طرف سے ہوئی جو اس پارٹی کا آگے چل کر سانسد بھی بنا اور جس کی اس پارٹی کے پرتی نشتہ پہلے سے ہی جگ ظاہر تھی تو ظاہر ہے کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ ایک گھٹیا محاورہ گھٹیا جملہ گھڑا ایک چینل نے اور ایک ایسی مانسکتہ نے جو دیش کو باٹن کر دیکھنے کی عادی تھی وہ دیش کو ویبھاجت کرنے اور دھروی کرنے کیلئے اس کا استعمال کر رہے تھے وہ اس کو ہندو مسلمان میں تبدیل کر رہا تھا ہندوستان پاکستان میں تبدیل کر رہا تھا اور یہ ویمرش یہ ڈسکورس جس چینل نے کھڑا کیا وہ آج بھی اسی لائن پر چل رہا ہے اس نے بار بار اس جملے کو ریپیٹ کرنا شروع کیا دھیرے دھیرے یہ جملہ نہ کیول اس اخوار اس چینل تقسیمیت رہا بلکہ وہاں سے نکل کر ویبھن دوسرے چینلوں میں جہاں پر اس طرح کی مانسکتہ کہ اینکر اور پترکار تھے وہاں بھی دھیرے دھیرے فیل گیا پھر اخواروں پترکاؤں میں بھی فیل گیا تو یہ اس چینل کا کیول ڈی این اے نہیں تھا بلکہ ایسے لوگ جو یہ مانتے تھے کہ دیش کو جاننا ہے دیش جاننا چاہتا ہے کہ انہوں نے اس نام سے اس جملے کے سہارے اس جملے کو دھیرے دھیرے پاپلر کر دیا ہے اب یہ دربھا کے اس دیش کا کہ اس طرح کا جملہ اس طرح سے فیل جائے اور لوگوں کی زبان پر چڑ جائے اور لوگ اس کا استعمال اس پیمانے پر کرنے لگیں کہ سماج میں گرنہ نفرت ہنسہ کی بیار بہنے لگے یہ ایک بہت خطرناک استطیق ہے بہت وسکوٹاک استطیق ہے کیونکہ یہ استطیق دھیرے دھیرے کر کے ہمیں لے جاتی ہے اس دور میں جہاں دیش ویبھاجن کے کگار میں پہنچ گیا تھا ایک ایسا واتاورن نرمت ہوتا ہے اس جملے سے اور اس جملے سے اور بھی جڑے کئی جملے نکالے گئے جیسے اسی چینل نے افضل پریمی گینگ کا ایک آوشکار کیا اس جملے کا اور اس سے ایک جانے مانے ویگیانک اور ساہیت تکار کو جوڑ دیا جو کہ بعد میں غلط ثابت ہوا اور اس ویگیانک نے دعویٰ بھی ٹھوکا اور پھر چینل کو معافی مانگنے کے لئے بھی کہا گیا لیکن اتنا بے شرم چینل ہے اتنا کوکھاد بدنام چینل ہے کہ اس نے اپنی غلطی کو اس کے ثابت ہو جانے کے باوضود اتنا تو اسے سویکار کیا اور نہ ہی اس کے لئے معافی مانگے اس کے بعد اس نے اور بھی ہندوستان پاکستان سے جڑے کئی ایسی چیزیں گڑھی جھوٹ فیل آیا بھرہم فیل آیا تاکہ دیش کے اندر دھرم کے آدھار پر ایک تھروی کرانہ ہو اور اس سے ایک خاص دل کو فائدہ ہو تو ایک ایجنڈے کے تحت یہ میڈیا میں پیدا ہوا میڈیا میں فیلہ پھر میڈیا سے راجنیتی میں فیلہ اور راجنیتی سے سماج تک فیل چکا ہے یہ ایک زہر ہے جو یہ جملہ فیل آ رہا ہے یہ زہر جیسا میں نے بھی کہا کہ دیش کے ویبھاجن کے سمیہ بھی اسی طرح سے فیلہ تھا اور پورا دیش ویبھاجت ہو گیا تھا اندر ہی اندر پہلے تو اور اس کے بعد ہم نے پارٹیشن بھی دیکھا ہندوستان کا وہ دو ٹکڑوں میں پٹ گیا اب اگر یہ ابھیان اسی طرح سے چلتا رہا اسی طرح سے اس جملے کا استعمال لوگ کرتے رہے ان کے ذہن میں اترتا جا رہا ہے اور اتر گیا اور اس طرح کی اور چیزیں وہ جب ایک جملہ آپ سویکار کر لیتے ہیں تو اس سے جڑے اور بھی بہت سارے جملے آپ کو اچھے لگنے لگتے ہیں آپ ان کا بھی استعمال شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایک شروعاتی جملہ تھا جس کے بعد کئی اور جملے آئے اور لوگ ان سب کو استعمال کرنے لگے اور یہ جملے فیلتے فیلتے اب پورے دیش کو بانٹ رہے ہیں جنہیں پارٹیشن کا پتہ ہے جنہیں پارٹیشن کا درد کا پتہ ہے کہ ایک پارٹیشن نے کس طرح سے اس پورے اپ مہادویب کی جنتہ کو بانٹا کتنے بڑے پیمانے پر خون خرابہ ہوا کتنی ہتھی آئیں بلاتکار ہوئے کتنے گھر اجڑے کتنے لوگ بے گھر بار ہوئے ان کی زندگیاں تباہ ہوئیں وہ کتنے یہ نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کی گھٹنا پھر سے دہرائی جائے لیکن جن کے دماغ میں زہر بھرا ہے دھرم کے نام پر سمپردائے کے نام پر جاتیوں کے نام پر وہ ضرور اس کا اور جنہیں احساس نہیں ہیں کہ اس کے انجام کیا ہو سکتے ہیں وہ اسے سویکار بھی کر رہے ہیں اور فیلا بھی رہے ہیں تو اصلی جو ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے مجھے لگتا ہے کہ میڈیا میں بیٹھا ہے میڈیا نے پیدا کیا اور میڈیا میں ہی بیٹھا ہے اور میڈیا کے ذریعے یہ فیل رہا ہے میڈیا اگر آتم سیم سے کام لے ابھی بھی سمجھداری دکھائے اور اس طرح کے جملے اس طرح کی جو بائینری کریٹ کی جاتی ہیں جس طرح کے بٹوارے کریٹ کی جاتے ہیں اور اس سے جو ہنسہ اور نفرت کی دھارہ فیلائی جاتی ہے اگر اس کو روکا جا سکے اور روکا جانا چاہیے تو اس پر کام ہونا چاہیے ہماری جو نیامک سنسطھائیں ہیں یا آتم نیانترن آتم نیمن کی سنسطھائیں ہیں وہ پوری طرف فیل ہو گئی ہیں ان کو اس طرح دیکھنا چاہیے اگر انہیں اپنی وشو سنیتہ دوبارہ سے اسطحبت کرنی ہے انہیں اس طرح کی محاوروں پر روک لگانے کی اپیل کرنی چاہیے اسٹرکشن نردیش چاری کرنے چاہیے سبھی چینلوں کو اور ان سے بچنے کے لیے اپائے کرنے چاہیے یہ ہماری میڈیا برادری کی ذمہ داری ہے ان سے جڑے سنگٹنوں کی ذمہ داری ہے انیتہ اگر یہ میڈیا کے دوارہ ایسا ہوتا رہا ہے زر فیلتا رہا تو کبھی بھی اتحاس اس میڈیا کو ماف نہیں کرے گا اس چینل کو تو ماف نہیں کرے گا جس نے اس کی شروعات کی اور اسے فیلایا لیکن جو پورا میڈیا فیٹر نہیں ہے جو چپ چاپ دیکھ رہا ہے کوئی قدم نہیں اٹھا رہا ہے اس کو بھی کوئی ماف نہیں کرے گا تو مطروں آپ نے بھی اس کی گہرائی کو سمجھا ہوگا اس کی مارک شمتہ کو پہچانا ہوگا اور اس کے نتیجے کیا ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں اب آپ سوچنا بھی شروع کریں گے اور اسے روکنے کے لیے ایک دباؤ بھی میڈیا پر بنائیں گے ایسی امید کی جانی چاہیے آپ سے کی جاتی ہے امید ہے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی یہ پڑتال اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو اور آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے یہ لوگوں تک پہنچے تو آپ اسے شیئر کیجئے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے کہیے اور لائک بھی کیجئے بہت بہت شکریہ آپ کا دھنیواد موزکار